آگے دیکھئے سبق بھائی اچھا بھائی گزشتہ سبق میں شارح جامی رحمہ اللہ نے ایک سوال کا جواب ذکر کیا تھا سوال یہ پیدا ہوا کہ جمہور نے تو معرب کی تعریف کی ہے مختلف آخرہ بختلاف العوامل معرب وہ اسم ہے جس کا آخر بدلتا ہو عوامل کے بدلنے سے لیکن صاحب کافیہ نے معرب کی نئی تعریف کر دی کہ المرکب اللذی لم يشبہ مبنی الاصلی معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو بھی تو نئی تعریف کر دی کیا وجہ ہے صاحب کافیہ نے یہ نئی تعریف کیوں کی تو صاحب جامی نے آپ کو جواب دیا تھا کہ بھئی دیکھئے یہ جو علم نحو ہے اس کے ذریعے غرض اور مقصود یہ ہے کہ انسان کو اختلاف آخر کا پتا چل جائے کلام عرب کے اندر بھئی اور اس اختلاف آخر جو ہے اس کا پتا چلانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ آپ کلام عرب کا تطبع کر لیں اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ علم نحو کو سیکھ لیں تو جو شخص کلام عرب کا تطبع کر لیتا ہے اور ان کو سن کر عربی زبان کے احکام کو جان لیتا ہے اسے علم نحو کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن جو شخص کلام عرب کا تطبع نہیں کر سکتا وہ علم نحو پڑتا ہے اور علم نحو کی تدوین کا مقصد کیا ہے اس کے ذریعے کس بات کا پتا چل جائے اختلاف آخر کا پتا چل جائے اختلاف آخر کا اس کو پتا چل جائے معلوم ہوا علم نحو کا بڑا مقصد کیا ہے اختلاف آخر کا پتا چلنا تو معرب کے معرفت سے بھی مقصود کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے یہ پتا چل جائے کہ یہ معرب ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کا آخر بدلتا ہے بیاننہو مما اختلف آخرہو کہ معرب بھی ان چیزوں میں ہے جس کا آخرہ بدلتا ہے تو یہ معرب کے ذریعے مقصود ہے اور مقصود مؤخر ہوتا ہے لہٰذا اس مقصود سے پہلے معرب کی معرفت ہونی چاہیے بھئی معرب کی معرفت سے مقصود کیا ہے تو معرب کی معرفت ہوگی تو مقصود حاصل ہوگا کہ بغیر معرفت کے بھی حاصل ہو سکتا ہے نہیں معرب کی معرفت سے مقصود یہ ہے تو معرب کی معرفت ہوگی تو وہ مقصود بھی حاصل ہوگا اور وہ کیا ہے کہ معرب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس بات کی معرفت کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے اس سے پہلے معرب کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے اور اگر جمہور کی تعریف کر لی جائے جمہور نے مورب کی کیا تعریف کی کہ مورب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے تو مقصود سے پہلے مورب کا جاننا ضروری اور مورب کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری کہ انہمی ما یختلفو آخروہو توجہ ہے تو انہمی ما یختلفو آخروہو وہ موقوف ہو گیا معرفت معرب پر اور معرفت معرب موقوف ہو گئی کس پر کہ انہمی ما یختلفو آخروہو پر بھئی اور اس سے دور لازم آیا یعنی یوں کہیں تقدم شے علا نفسی ایک شے اپنی ہی ذات پر مقدم ہو گئی اور ایک شے اپنی ہی ذات پر مقدم ہونا یہ باطل ہے درست نہیں ہے تو لہذا ضروری ہے کہ مورب کی تعریف اور لفظوں کے ساتھ کی جائے تاکہ دور لازم نہ آئے اور اسی لیے صاحب کافیہ نے مورب کی اور تعریف کی دور سے بچنے کے لیے اور جو جمہور نے تعریف کی تھی اس کو مورب کے احکام میں سے بنا دیا کہ مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے جی دیکھئے اب آگے سبق کہتے ہیں وَحُکْمُهُ اَيْ مِن جُمْلَةِ اَحْكَامِ الْمُعْرَبِ وَآَسَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْسُهُ وَمُعْرَبٌ اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ ذرا صرف متن متن دیکھئے پہلے بھئی کہتے ہیں وَحُکْمُهُ اور مورب کا حکم یہ ہے اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ کہ اس کا آخر بدلتا ہے بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ عوامل کے بدلنے سے لفظاً او تقدیراً لفظاً یا تقدیراً اس کا آخر مورب وہ ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلتا ہے اور کبھی یہ بدلنا لفظاً ہوگا یعنی بقاعدت تلفظ سے پتا چل جائے گا جیسے دیکھو یا بلکہ اکیلے لفظ کو دیکھو دیکھا یہ تلفظ سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے تو کبھی کبار جو تبدیلی آئے گی وہ تلفظ کے اعتبار سے آئے گی اس کو اعرابِ لفظی کہیں گے اور کبھی کبار تبدیلی جو آئے گی وہ تقدیراً ہوگی یعنی فرض کر لو تبدیلی آگئی ہے بظاہر تو کوئی فرق نہیں پایا لیکن فرض کر لو بدل چکا ہے آخر جیسے جانی موسی رأیتو موسی مررتو بھی موسی دیکھو تین حالتیں ہیں اور تینوں میں وہ یقصہ ہے تینوں میں یقصہ ہے لیکن فرض کر لو بدل رہا ہے فرض کر لو بدل رہا ہے تو لفظ موسیٰ کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے لیکن لفظاً نہیں بدل رہا بلکہ تقدیراً بدل رہا ہے فرض کر لو بدل رہا ہے تو فرض کر لو کہ بدل رہا ہے تاریف سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَحُکْمُهُ اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتَلَافِ الْعَوَامِلِ لَفْزًا اَوْ تَقْدِيرًا معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے لفظاً اَوْ تَقْدِيرًا یا لفظاً بدلتا ہے یا تقدیراً بدلتا ہے یہ تھا مطن بھئی اب آئیے شرعہ ساتھ اس کو حل کریں کہتے ہیں وَحُکْمُهُ اَيْمِن جُمْلَةِ اَخْكَامِ الْمُعْرَبِ یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وَحُکْمُهُ معرب کا حکم یہ ہے یہ نہ سمجھنا کہ معرب کا یہی ایک حکم ہے اور کوئی حکم نہیں ہے بظاہر یہ لگتا ہے شاید معرب کا یہی ایک حکم ہے اور کوئی حکم نہیں لیکن لیکن آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ یہ تمام احکام نہیں ہیں معرب کے اور بھی احکام ہیں تو یہ بھی معرب کے جملہ احکام میں سے ایک حکم ہے جو یہاں پر صاحبِ کافیہ ذکر کر رہے ہیں وَحُکْمُهُ اَيْمِن جُمْلَةِ اَخْكَامِ الْمُعْرَبِ یعنی معرب کے جملہ احکام میں سے یعنی تمام احکام میں سے ایک یہ بھی حکم ہے آگے کہہ رہے ہیں وَآثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ اور وہ آثار جو اس معرب پر مرتب ہوتے ہیں جو اس معرب پر مرتب ہوتے ہیں بھئی یاد رکھو جیسے آپ نے گزشتہ سے پیوستہ سبق میں پڑا تھا کہ ایک اضافتِ بیانیاں ہوتی ہے اضافتِ بیانیاں کسے کہتے ہیں کہ مضافعیلہ جو ہے وہ مضاف کا بیان کرتا ہے ویسے تو مضاف الگ ذات ہوتی ہے مضافعیلہ الگ غلام زیدن غلام کی ذات الگ ہے اور زید کی ذات الگ لیکن کبھی کبار ایک لفظ کے آگے مضافعیلہ لاکر اسی کو بیان کر دیا جاتا ہے جیسے مبنی الاصلی یہ جو مبنی ہے مضاف اور الاصل کیا ہے مضافعیلہ اور مضاف مضافعیلہ سے غیر ہوتا ہے لیکن یہاں یہ دونوں غیر نہیں ہیں یہ اصل اسی مبنی کا بیان کر رہا ہے کہ مبنی سے کونسا مبنی مراد ہے مبنی الاصل مراد ہے تو مبنی سے بھی مبنی مراد اور اصل سے بھی کیا مراد ہے مبنی الاصل تو یہ اسی کو بیان کر رہا ہے تو کبھی کبار مضافعیلہ کیا کرتا ہے مضاف کا بیان کرتا ہے تو اس کو اضافت بیانیاں کہتے ہیں اور اسی طرح یاد رکھو ایک ہوتا ہے معطوف علی اور ایک ہوتا ہے معطوف جانی زیدن و بکرن زید ہے معطوف علی جو پہلے آیا ہے اور بکر کیا ہے معطوف اور یاد رکھو یہ معطوف اور معطوف علی ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں عطف مغائرت کا تقاضہ کرتا ہے یہ جو درمیان میں اور کا لفظ آ گیا میرے پاس زید اور عمر آیا یہ اور بتلا رہا ہے کہ دونوں کی ذات الگ الگ ہے تو عطف بھی مغائرت کا تقاضہ کرتا ہے لیکن کبھی کبار دونوں ایک ہوتے ہیں معطوف علی اور معطوف ایک ہی ہوتے ہیں اور اس میں ایک لفظ لائی جاتا ہے اس کو معطوف علی بناتے ہیں اور پھر آگے معطوف لا کر اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے کیا کر دی جاتی ہے تفسیر کر دی جاتی ہے اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں یعنی مثلا میں نے آپ سے کہا غزن فرن غزن فرشیر کو کہتے ہیں غزن فرن اب ہو سکتا ہے سننے والے کو پتا نہ چلے کہ غزن فر کسے کہتے ہیں تو میں نے آگے عطف کیا اور کہا وَأَسَدًا کیا کہا غزن فر بھی شیر کو کہتے ہیں اور آگے عصد جو شیر کے لیے عام لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی میں نے ذکر کر دیا اب یہاں پر عطف ہے دیکھو اسی معتوف کی تفسیر کر رہا ہے اس کا معنی بیان کر رہا ہے اس کو کھول کر بتلا رہا ہے کہ غزن فر کس کو کہتے ہیں شیر کو کہتے ہیں توجہ ہے غزن فر کس کو کہتے ہیں شیر کو کہتے ہیں تو ایک صورت کلام کی یہ تھی میں یوں کہتا رأیتو غزن فرن آئی آسادن میں نے غزن فر کو دیکھا یعنی کہ شیر کو اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ میں حرف تفسیر آئی کے بجائے درمیان میں حرف عطف وو لے آتا ہوں رأیتو غزن فرن و آسادن ترجمہ کیا میں نے غزن فر یعنی شیر کو دیکھا ترجمہ وہی ہوگا میں نے شیر کو دیکھا بات سمجھ میں آ رہی تو عطف مغایرت کا تقاضہ کرتا ہے ماتوف غیر ہوتا ہے ماتوف ان آلے سے لیکن کبھی کبھر ماتوف کے در اسی ماتوف آلے کے معنی کو بیان کر دیا جاتا ہے اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عطف تفسیری جیسے رائیت غزنفر واسد یہ اسد کوئی غزنفر سے الگ چیز نہیں ہے یہ اسی غزنفر کے معنی اور مفہوم کو بیان کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عطف تفسیری توجہ ہے اس میں تفسیر بیان کی جا رہی ہے ماتوف آلے کی تو یہاں بھی اسی طرح ہے ای من جملت احکام المعرب وآثار المترتبت علیہ بھئی معرب کے احکام احکام سے آپ کیا مراد ہے احکام سے کیا مراد ہے معنی بیان کر رہے ہیں کہ احکام سے مراد ہے وہ اثرات جو اس پر مرتب ہوتے ہیں وہ اثرات جو معرب کا حکام توجہ سے دیکھو معرب کا حکم یہ ہے کیا معرب کا حکم یہ ہے یعنی اس پر جو اثر مرتب ہوتا ہے عامل کا وہ یہ ہے کہ وہ فائل ہوگا تو مرفوع ہوگا مفول ہوگا تو منصوب ہوگا اور مذافلے ہوگا تو مجرور ہوگا تو یہ معرب کے حکم سے کیا مراد ہے وہ جو اس پر اثر مرتب ہوتا ہے عامل آئے گا کبھی اس کو رفع تو کہتے ہیں اے من جملت احکام المعرب وآثار المترط تبت علیہی یعنی معرب کے جملہ احکام میں سے اور اس کے وہ احسار جو اس معرب پر مرتب ہوتے ہیں من حیث ہوا معرب اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے معرب کا حکام اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے بھئی حیثیت کی قید لگائے معرب ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ حکم ہے ورنہ یہی معرب کبھی فائل ہوگا تو فائل ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مرفوع ہوگا توجہ ہے معرب ہونے کی حیثیت سے معرب کا کیا حکم ادھر دیکھئے جانی زیدن یہ معرب ہے کہ مبنی ہے زید کا لفظ تو معرب ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم کیا ہے کہ اس کا آخر بدلے گا عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلے گا لیکن صرف اس میں ایک ہی حیثیت تو نہیں ہے زید میں ایک اور حیثیت بھی ہے کہ فائل بھی ہے یہ فائل ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم کیا ہے اس کا آخر بدلے گا یا اس پر رفائے گا دیکھا فائل ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم یہ نہیں ہے کہ اس پر رفائے اگر یہی مفعول ہوتا تو مفعول ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم کیا ہوتا نصب آتا اس پر اگر یہی مزافل ہوتا تو مزافل ہونے کی حیثیت سے اس کا کیا حکم تھا جار آتا ایک ہی چیز میں کئی حیثیت ہوتی ہیں توجہ ہے ایک ہی چیز میں کئی حیثیت ہوتی ہیں مثلا دیکھو زید 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 کسی کا بیٹا بھی ہے اور زید کسی کا باپ بھی ہے زید کی بھی بچے ہیں توجہ ہے تو زید باپ ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم اور ہے باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کی بہترین تربیت کرتا ہے اور بیٹا بھی ہے زید کا بھی تو کوئی باپ ہے بیٹا ہونے کی حیثیت سے سے اور حکم بیان ہوا تو ایک ہی چیز میں کئی باز وقت حیثیت ہوتی ہیں تو معرب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کلمہ ہے تو معرب ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے اور اگر وہ فائل ہے تو فائل ہونے کی حیثیت سے اس کا حکم تب ہوتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے بھئی آپ دیکھئے آپ کو بتلائیں گے کہ اس کا آخر بدلتا ہے یعنی وہ حرف جو معرب کا آخر ہے وہ بدلتا ہے توجہ ہے معرب سارا نہیں بدلتا معرب کا آخر بدلتا ہے یعنی جو آخری حرف ہے اور آخری حرف جو بدلتا ہے کبھی ذات کے اعتبار سے بدل جاتا ہے جیسے ابو کا ابا کا ابی کا ابو کا آخر میں کیا ہے واؤ حالت نصبی میں کیا پڑھیں گے ابا کا حالت جری میں کیا پڑھیں گے ابی کا یا دوسری مثال لے لو تصنیہ ہے حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے رجولانی مثلا رجولانی علف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں کیسے پڑھیں گے رجولانی تو معرب کا آخر بدلتا ہے یعنی وہ جو آخری حرف ہے وہ بدلتا ہے اور پھر وہ آخری حرف کبھی اس کی ذات ہی بدلے گی جیسے ابو کا صفت کے اعتبار سے اس کی ذات نہیں بدلتی جانی زیدن رائی تو زیدن مرر تو بی زیدن اب آخر میں کیا ہے دال زید کے آخر میں کیا ہے دال اور وہ آخری حرف بدل رہا ہے ذات کے اعتبار سے کیا دال کی جگہ کوئی اور حرف آرہ ہے یا صرف اس کی صفت بدل اور وہ آخر حرف کبھی ذات کے اعتبار سے بدلتا ہے اس کی ذات ہی بدل جاتی ہے اور کبھی صفت کے اعتبار سے بدلتا ہے یعنی اس پر حرکت بدلتی ہے جیسے جانی زیدن رائیت زیدن اور مررت بی زیدن بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اَن يَخْتَلِفَ آخرُهُ اس کا آخر بدلتا ہے اَيِّ الْحَرْفُ الَّذِي هُوَ آخرُ المعربی یعنی وہ حرف جو معرب کا آخر ہے وہ بدلتا ہے ذات تانب اعتبار ذات کے ذات کے اعتبار سے بدلنا کیا ہے کہ اس حرف کی ذات ہی بدل جائے دیکھئے بِعَن يَتَبَدَّلَ حَرْفٌ بِحَرْفِين بِعَن يَتَبَدَّلَ بدل جاتا ہے دوسرے حرف سے توجہ ہے جیسے ابو کا ابا کا اور ابی کا کے اندر وہ الیفوریا بدل رہے ہیں تو کہتے ہیں بِعَن يَتَبَدَّلَ حَرْفٌ بِحَرْفٍ آخرَ بَعِن سورت کے ایک حرف بدل جاتا ہے دوسرے حرف کے ساتھ حقیقتا او حکمن اور پھر وہ حرف کا بدلنا یا تو حقیقتا ہوگا یا حکمن ہوگا حقیقتا ہوگا یا حکمن ہوگا حقیقتا بدلے گا جیسے جانی مسلمانی جانی مسلمانی میرے پاس دو مسلمان آئے جانی مسلمانی رأیت مسلمانی جی حقیقتا بدل رہا ہے پہلے الیف تھا اب کس سے بدل گیا یا سے آپ ذرا نصبی اور جری کو صرف دیکھو رأیت مسلمانی میں نے دو مسلمانوں کو دیکھا مرر تو بی مسلمانی میں دو مسلمانوں کے پاس گدرا توجہ ہے تو دیکھو یہ جو تصنیہ ہے اس کا عراب جو ہے کس طرح حرف کے بدلنے سے آتا ہے یا حرکت کے بدلنے سے حرف کے بدلنے سے اس میں حرف بدلتا ہے لیکن حالتیں نصبی جری میں دیکھو رأیت مسلمانی خرف نہیں بدل رہا دونوں میں یا ہے اور یا سے ما قبل مفتوح ہے تو جواب یہ کہ یہاں حکمن بدل رہا ہے حکم لگا دیا کہ بدل رہا ہے تو کبھی حقیقتاً بدلے گا جیسے جانی مسلمانی اور رأیت مسلمانی دیکھو بدل رہا ہے حقیقتاً بدل رہا ہے اور کبھی حکمن بدلے گا حکمن بدلنے کا کیا مطلب یعنی حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ بدل رہا ہے جیسے رأیتو مسلمانی اور مرر تو بھی مسلمان تو کہتے ہیں بی آئیت بدل حرف بی حرف آخر بائی صورت کے ایک حرف بدل جاتا ہے دوسرے حرف کے ساتھ حقیقتاً اور حکمن اور یہ بدلنا حقیقتاً ہوگا یا حکمن ہوگا جبکہ اس معرب کا حرف کے ساتھ ہو اور صفتاً یہ صفتاً کا عطف ہے ذاتاً پر یا وہ حرف جو آخر معرب ہے وہ بدلتا ہے صفتاً باعتبار صفت کے یعنی اس کی صفت بدلتی ہے خود بیان کر رہے ہیں بی آئیت بدل صفت بی صفت اخر بائی صورت بدلتی ہے ایک صفت دوسری صفت کے ساتھ حقیقتاً اور حکمن یہ بدلنا جو ہے صفت کا بدلنا بھی کبھی حقیقتاً ہوتا ہے اور کبھی حکمن ہوتا ہے توجہ ہے معرب کا حکم کیا ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے اس کا آخر بدلے گا آخر سے کیا مراد ہے اس کا آخری حرف توجہ ہے اور آخری حرف وہ بدلتا ہے کبھی اپنی ذات کے اعتبار سے بدل جاتا ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آتا ہے اور کبھی وہ صفت کے اعتبار سے بدلتا ہے ذات تو نہیں بدلی جیسے زیدن 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 دال کی ذات تو نہیں بدلی ہاں اس کی صفت بدل گئی کہ اس پر حرکت بدل گئی کبھی رفع ہے کبھی نصب ہے اور کبھی جد تو صفت بدل جاتی ہے ایک صفت کی جگہ یعنی ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت آ جاتی ہے اور پھر یہ حرکت کا بدلنا بھی کبھی حقیقتا ہوتا ہے کبھی حکما جانی زیدن رائیت زیدن مررت بی زیدن اس میں حرکت بدل رہی ہے اور حقیقتا بدل رہی ہے زید کے آخر میں توجہ ہے اور کبھی حکما بدلے گی حرکت جیسے جانی احمد رائیت احمد مررت بی احمد غیر منصرف ہے کسر اور تنوین اس پر نہیں آتے جانی احمد رفع ہے رائیت احمد حقیقتا بدل رہے ہیں پہلے رفع تھا اب کیا آ گیا نصب آ گیا لیکن صرف نصب اور جرک بے نظرہ نظر رکھو رائیت احمد مررت بی احمد پہلے بھی فتحہ ہے اب بھی کیا ہے فتحہ ہے تو حقیقتا تو نہیں بدل رہا لیکن حکمان بدل رہا ہے حکمان حکم لگا دیا جائے گا کہ بدل رہی ہے صفات کیونکہ پہلے جو فتحہ آیا وہ کونسا فتحہ ہے وہ نصب ہے وہ رائیت احمد یہ کیا ہے اس وقت منصوب تو یہ فتحہ کونسا والا ہے نصب والا فتحہ ہے اور مررت بھی احمد اب جو فتحہ آیا یہ کونسا فتحہ ہے جار والا فتحہ ہے تو حقیقتا تو صفت نہیں بدل رہی حرکت نہیں بدل رہی لیکن حکم لگا دیا جائے گا کہ صفات بدل رہی ہے تو کہتے ہیں اور صفتا یا معرب کا آخر بدلے گا صفت کے اعتبار سے بھی ایتا بدل صفتن بی صفتن اخرہ حقیقتا اور حکم بھائی صورت کے ایک صفت بدل جائے گی دوسری صفت کے ساتھ حقیقتا یا حکم جبکہ اس کا اعراب کیا ہو حرکت کے ساتھ ہو جبکہ اس معرب کا اعراب حرکت کے ساتھ ہو اس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہو تو کبھی کا بار وہ حرف یا وہ حرکت حقیقتا بدلتی ہے معرب میں اور کبھی حکمن بدلتی ہے یعنی حکم لگا دیا جاتا ہے یعنی یوں سمجھو ادھر دیکھو حکمن بدلنے کا مطلب یہ ہے حکمن بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی لیکن دلالت مقصودی بدل چکی ہے وہ دلالت جو مقصود ہے اس کے ادھر یہ ہے وہ بدل چکی ہے توجہ ہے رآئیتو احمدہ رآئیتو احمدہ احمدہ پر نصب آیا یہ نصب اس کے ذریعے کس چیز پر دلالت مقصود ہے اس کے مفعول ہونے پر دلالت مقصود ہے یہ نصب بتلا رہا ہے کہ اس وقت کیا ہے مفعول ہے منصوب ہے اور جب میں کہوں مرر تو بی احمدہ اب حرکت تو نہیں بدلی لیکن دلالت مقصودی بدل گئی یہ والا جو فتحہ آیا یہ کیا بتلا رہا ہے کہ مضافلے ہیں مجرور ہیں حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے مضافلے ہے مضافلے ہے نا حرف جر کے دریئے بھی تو فیل کی اضافت یعنی نسبت کی جاتی ہے کس کی طرف اسم کی طرف توجہ ہے تو مرر تو کی نسبت کوئی باکی ذریئے کس کی طرف اسم یعنی احمد کی طرف تو مرر تو ہوا مضاف اور جس کی طرف نسبت ہوئی وہ ہوا مضافون مضاف کا کیا مانا جس کی نسبت کی جائے جس کی اضافت کی جائے اور مضافلے جس کی طرف نسبت کی جائے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ حکمن اعراب بدلنے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ دلالت مقصودی بدل گئی ہے دلالت مقصودی بدل گئی ہے رأی تو احمدہ اور مرر تو بھی احمدہ بظاہر تو کوئی تبدیلی نہیں لیکن ایک میں جو فتحہ ہے اس میں دلالت مقصود ہے مقفول بھی ہی ہونے پر اور مرر تو بھی احمدہ اس کے اندر جو دلالت فتحہ کے ذریعے مقصود ہے وہ کس پر ہے کہ یہ مضافون الہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس کو کہیں گے حکمن تبدیلی آ چکی ہے جی آگے دیکھئے بھئی بختلاف العواملی عوامل کے بدلنے کی وجہ سے معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے بختلاف العواملی کس کی وجہ سے عوامل کے بدلنے سے آگے بتلا رہے ہیں شارح جامی اے بی سب بختلاف العواملی یہاں بتلا دیا کہ یہ جو بختلاف پر باداخل ہے یہ باسببیہ ہے معرب کا آخر بدلتا ہے اس وجہ سے کہ اس پر عوامل بدلتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں اے بی سب بختلاف العواملی داخلت علیہی فی العملی اس وجہ سے کہ عوامل بدلتے ہیں وہ عوامل الداخلت علیہی جو اس پر داخل ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ عوامل مختلف ہوتے ہیں وہ عوامل جو اس پر داخل ہو رہے ہیں فی العملی وہ عوامل مختلف ہوتے ہیں کس سے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے وہ عوامل مختلف ہوتے ہیں معرب وہ ہے جس ادھر دیکھئے معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے کیونکہ عوامل مختلف ہوتے ہیں عمل کے اندار بعض عوامل کیا چاہتے ہیں رفع بعض عوامل کیا چاہتے ہیں نصب اور بعض کیا چاہتے ہیں جار تو یہ مورب کا آخر بدلتا ہے اس وجہ سے کیونکہ ان پر جو عوامل داخل ہوتے ہیں وہ عمل میں مختلف ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا باختلاف العوامل کی تفسیر کیا کی اے بی سب باختلاف العوامل داخلتی علیہی فی العملی اس وجہ سے کہ وہ عوامل مختلف ہوتے ہیں جو اس پر داخل ہو رہے ہیں مختلف ہوتے ہیں فِالْعَامَلِ کس چیز میں عمل میں مختلف ہوتے ہیں توجہ ہے وہ عوامل عمل میں مختلف ہوتے ہیں آگے صورت بتلا رہے ہیں کس طرح بِأَنْ يَعْمَلَ یہ باتصویریہ ہے بَا این صورت بِأَنْ يَعْمَلَ بَعْزٌ مِّنْهَا خِلَافَ مَا يَعْمَلُ الْبَعْزُ الْآخَرُ بَا این صورت کہ ان میں سے جو بعض ہیں وہ عمل کرتے ہیں خِلَافَ مَا يَعْمَلُ الْبَعْزُ الْآخَرُ اس کے خلاف جو بعض دوسرے عمل کرتے ہیں ان میں سے بعض جو عمل کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ہوتا ہے جو بعض دوسرے عمل کرتے ہیں یعنی بعض کیا کرتے ہیں رفع دیتے ہیں بعض کیا کرتے ہیں نصب دیتے ہیں اور بعض کیا کرتے ہیں جار تو دیکھو ہر ایک کا عمل ایک دوسرے سے مختلف ہے تو عمل میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے ملہ جامی رحمہ اللہ کہ ہم نے فی العمل کی قید کیوں لگائی کہ وہ عوامل عمل میں مختلف ہونے چاہیے وہ عوامل عمل میں مختلف ہونے چاہیے کہتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ عوامل بدلتے جائیں لیکن وہ سارے مثلاً رفع چاہتے ہیں تو پھر تو مورب کا آخر نہیں بدل رہا یا وہ سارے نصب چاہتے ہیں پھر تو مورب کا آخر نہیں بدل رہا عوامل بدل رہے ہیں اور اس کا آخر نہیں بدل رہا اور آپ کہیں گے دیکھو عوامل بدل رہے ہیں اور اس کا آخر نہیں بدل رہا بتلا دیا کہ عمل میں مختلف ہوں ایک اگر رفع چاہتے ہیں تو دوسرا نصب چاہے تیسرا جار چاہے جیسے دیکھو یہ مثالیں دیویں ہیں آگے ذرا یہ مثالوں پر نظر رکھو ایک سطر کے بعد آ رہا ہے اِنَّا زَيْدًا مَزْرُوبُن عبارت مل گئی دو چار لفظوں کے بعد ہے اِنَّا زَيْدًا مَزْرُوبُن دیکھو یہ زیدًا منصوب ہے کیوں منصوب ہے کیونکہ یہ اِنَّا کا اسم ہے اور اِنَّا اس کو نصب دے رہا ہے اِنَّا کا اسم منصوب ہوتا ہے آگے دیکھو وَإِنِّي زَرَبْتُ زَيْدًا اس میں بھی زیدًا منصوب ہے لیکن اب اِنَّا نصب نہیں دے رہا بلکہ کون نصب دے رہا ہے زَرَبْتُ تو دیکھو عامل بدل گیا ہے مورب کا آخر نہیں بدل رہا مورب کا آخر اسی طرح منصوب ہے تیسری مثال دیکھو اِنِّي زَارِبٌ زَيْدًا اب یہ زیدًا منصوب ہے اب کون نصب دے رہا ہے زَارِبٌ تو دیکھو عامل تو بدل رہے ہیں لیکن مورب کا آخر نہیں بدل رہا تو آپ کہیں گے دیکھا آپ نے تو ہمیں کیا بتایا تھا کہ مورب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے یہاں تو مورب کا آخر نہیں بدل رہا عوامل بدل رہے ہیں انہ زیدن مضروبن اس میں انہ حرف عمل کر رہا ہے زید میں انہی زربت زیدن اس میں زربت فیل عمل کر رہا ہے زید میں اور انہی زاربن زیدن اس میں زاربن اسم عمل کر رہا ہے زید میں ہم حرف لے آئے پھر بھی نصب ہم فیل لے آئے پھر بھی نصب ہم اسم لے آئے پھر بھی نصب ہے تو معرب کا آخر تو نہیں بدل رہا تو کہتے ہیں ہم نے اسی لئے کہا کہ وہ عوامل مختلف ہونے چاہیے کس چیز میں عامل میں مختلف ہونے چاہیے اور یہ تو عامل میں مختلف نہیں یہ تو سب نصب دینے والے ہیں بات سمجھ میں آگئے مورب وہ ہے اس کا آخر بدلتا ہے کس کی وجہ سے عوامل کے بدلنے سے اور وہ عوامل مختلف ہونے چاہیے کس چیز میں عامل میں مختلف ہونے چاہیے اگر ایک رفع کا تقاضہ کرنے والا ہو تو دوسرا نصب کا تقاضہ کرنے والا ہو پھر بدلے گا معرب کا آخر کہتے ہیں وَإِنَّمَا خَصَّصْنَ اَخْتِلَافَهَا بِكَوْنِهِ فِي الْعَمَلِ اور ہم نے خاص کر دیا اختلافہا اختلاف العوامل عوامل کے اختلاف کو ہم نے خاص کر دیا بِكَوْنِهِ فِي الْعَمَلِ کہ وہ اختلاف کس میں ہونا چاہیے عمل میں اختلاف ہونا چاہیے لِاللَّا يَنْتَقِزَ تاکہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے یعنی اس پر اعتراض وارد نہ ہو بِمِثْلِ قَوْلِنَا ہمارے اس جیسے قول کے در یہ کہ اِنَّ زَيْدَنْ مَزْرُوبُنْ وَإِنِّ زَرَبْتُ زَيْدَنْ وَإِنِّ زَارِبُنْ زَيْدَنْ فَإِنَّ الْعَامِلَ فِي زَيْدَنْ اس لیے کیونکہ عامل جو ہے زیدن کے اندر فِي هَادِهِ السُورِ ان صورتوں میں مختلف وہ مختلف ہے بدل رہا ہے بھئی بِالْإِسْمِيَتِ وَالْفَعْلِيَتِ وَالْحَرْفِيَتِ اسمیت حرفیلیت اور حرفیت کے ساتھ کبھی اسم ہے کبھی فعل ہے اور کبھی حرف ہے مَعَا أَنَّ آخِرَ الْمَعْرَبِ لَمْ يَخْتَلِفْ بِإِخْتَلَافِ بَاوجود اس کے کہ مورب کا آخر تو نہیں بدل رہا ان کے بدلنے سے تو آپ یہ اعتراض نہ کریں کیونکہ ہم نے بتلا دیا کہ عامل کے بدلنے سے کیا مراد ہے کہ وہ عمل میں کرے پھر مورب کا آخر بدلے گا لفظاً او تقدیراً نُصِبَ عَلَى التَّمِيزِ یہ منصوب ہیں تمیز ہونے کی بنا پر پھر مطن مطن دیکھو وَحُکْمُهُ اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتَلَافِ الْعَوَامِلِ اور مورب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے مختلف ہونے سے لفظاً او تقدیراً اور یہ بدلنا کیسا ہوگا لفظاً ہوگا یا تقدیراً کبھی لفظوں کے اندر ہمیں تلفظ سے پتا چلے گا جاءنی زیدن رأیتو زیدن مررتو بھی زیدن دیکھا زیدن 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 تلفظ سے پتا چل رہا ہے یا نہیں رفع نصب جار اور کبھی تلفظ سے پتا نہیں چلے گا جیسے جاءنی موسا رأیتو موسا مررتو بھی موسا بدل تو رہا ہے لیکن تقدیراً بدل رہا ہے لفظاً نہیں بدل رہا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لفظاً او تقدیراً نصبہ علاً تمیز یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر یہ کیا ہے کون لفظاً او تقدیراً ترکیب بتا رہے ہیں یہ جو لفظاً او تقدیراً آیا یہ منصوب ہیں کیوں کیونکہ یہ تمیز واقع ہو رہے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں ہدایتو نحور کافیہ میں کہ تمیز منصوب ہوتی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ لفظاً او تقدیراً تمیز ایک ہے یا دو ہیں دونوں ہیں لفظاً بھی تمیز تقدیراً بھی تو آگے شارح جامی نے کیا فرمایا نصیبہ اس کو نصب دیا گیا ہے علا تمیز کس بنا پر تمیز ہونے کی بنا پر تو نصیبہ تو مفرد کا فیل لے آئے اس کے اندر تو ہوا ضمیر ہوتی ہے اور پیچھے دو منصوب آئے ہیں کہ ایک منصوب آیا ہے دو آئے ہیں تو نصیبہ تصنیہ والا سیغلانا چاہیے تھا کہ یہ دونوں منصوب ہیں کس بنا پر تمیز ہونے کی بنا پر اشکال سمجھ میں آیا تو جواب یہ جواب یہ یہ کل واحدین کی تعویل میں ہے ان کی طرح مفرد کی ضمیر لٹائی کس تعویل میں کل واحدین اے نصیبہ کل واحدین ان دونوں میں سے ہر ایک منصوب ہے علا تمیز کس بنا پر تمیز ہونے کی بنا پر تو کہتے ہیں نصیبہ علا تمیز اے نصیبہ کل واحدین ان دونوں میں سے ہر ایک منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر کس بنا پر تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے اَيَخْتَلِفُ لَفْزُ آخِرِهِ اَوْ تَقْدِیرُهُ یہاں تمیز کے بارے میں ایک دو باتیں یاد رکھیں آپ ہدایت النح اور کافیہ میں پڑھ چکے ہیں کہ تمیز جو ہے وہ ابحام کو دور کرنے کے لیے لائی جاتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اَعِنْدِ اَحَدَ عَشَرَہِ میرے پاس گیارہ ہیں اب گیارہ کیا ہیں اس میں ابحام ہے گیارہ کتابیں ہیں گیارہ قلم ہیں گیارہ روپے ہیں گیارہ کاغذ ہیں کیا چیز گیارہ ہیں تو اس میں ابحام ہے تو آگے میں تمیز لاکر ابحام کو دور کرتا ہوں اَعِنْدِ اَحَدَ عَشَرَہِ کِتَابًا کہ میرے پاس گیارہ کتابیں ہیں تو یہ کتابن نے آکر اَحَدَ عَشَرَہِ سے ابحام کو دور کر دیا احد آشارہ تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی تو کتاباں نے آ کر ابحام کو دور کر دیا تو تمیز کیا کرتی ہے ابحام کو دور کرتی ہے پھر یاد رکھو یہ تمیز دو قسم پر ہے کبھی تمیز جو ہے وہ کسی ذات سے ابحام کو دور کرے گی اور کبھی تمیز جو ہے وہ نسبت سے ابحام کو دور کرے گی توجہ ہے کبھی تمیز ذات سے ابحام کو دور کرے گی اور کبھی نسبت سے جو ذات سے ابحام کو دور کرے اس کو تمیز مفرد کہتے ہیں جو ذات سے ابحام کو دور کرے اس کو تمیز مفرد کہتے ہیں جیسے احدہ عشرہ احدہ عشرہ اس کی ذات میں ابحام تھا کہ کیا چیز گیارہ مراد ہے تو اس کتاب بننے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور کبھی کبار جو نسبت ہوتی ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے اس نسبت میں ابحام ہوتا ہے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نسبت سے تمیز ہے توجہ ہے نسبت سے تمیز ہے اور یہ جو نسبت سے تمیز آتی ہے یہ کبھی فاعل سے ابحام کو دور کرتی ہے کبھی یہ مفعول سے ابحام کو دور کرتی ہے کبھی یہ مبتدہ سے ابحام کو دور کرتی ہے وغیرہ مسئلہ نے ایک آدھ مثال کر لیں دیکھو فاعل سے ابحام کو دور کرے جیسے مثال ہے بھئی مثال جیسے آپ نے پڑا ہے ہدایت النح میں بھی اور کافیہ میں بھی توب زیدن نفسا توب زیدن زید اچھا ہے نفسا اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی یہ جو توبہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اس میں ابحام تھا کہ زید اچھا ہے پھر کس اعتبار سے اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے اپنے والد صاحب کے اعتبار سے اچھا ہے کس کے والد صاحب اچھے ہیں یا اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے یا اپنے کسی ہنر کے اعتبار سے اچھا ہے زید کس اعتبار سے اچھا ہے یا اپنے اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے یہ جو توبہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اس میں ابحام تھا آگے نفسا نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور بتلا دیا کہ یہاں کیا مراد ہے زید اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے کونسی نسبت یہ جو طابع کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے طابع زیدن نفسن یہ نفسن ابحام کو دور کر رہی ہے کونسا ابحام جو طابع کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف طابع فیل ہے اور زیدن اس کا فائل ہے تو فائل کی طرف فیل کی نسبت ہوتی ہے تو یہ جو فیل کی فائل کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس میں ابحام تھا نفسن نے آ کر کیا کر دیا ابحام کو دور کر دیا یہ جو نسبت سے ابحام کو تمیز دور کرے یہ کبھی فاعل کے درجے میں ہوتی ہے اور کبھی مفعول اور کبھی مبتدہ کے درجے میں ہوتی ہے توجہ ہے طاب زید النفسا زید اچھا ہے کس اعتبار سے نفس تو یہ تمیز ہے کس سے نسبت سے اور یہ جو نسبت سے تمیز ہوتی ہے یوں کہیں یہ کبھی محول عن الفاعل ہوتی ہے کبھی محول عن المفعول ہوتی ہے کبھی محول عن المبتدہ ہوتی ہے کس سے محول کا معنی پھیری گئی ہے پھیر دیا گیا اس کو پلٹ دیا گیا توجہ ہے وہ جو نسبت سے تمیز ہوتی ہے کبھی وہ محول عن الفاعل ہوتی ہے یعنی یہ فائل کے درجے میں ہے یہ کس کے درجے میں ہے اور کبھی یہ محول عن المفعول ہوتی ہے یعنی یہ کس کے درجے میں ہے مفعول کے درجے میں ہے اور کبھی یہ محول عن المبتدہ ہوتی ہے یعنی یہ تمیز کس کے درجے میں ہوتی ہے مبتدہ کے درجے میں بات سمجھ میں آگئی کبھی تمیز مفرد ہوتی ہے کبھی تمیز نسبت سے ہوتی ہے مفرد سے تمیز وہ ہے جو کسی ذات کے اندر ابحام ہے اس کو دور کرے جیسے احدہ عشرہ میں ابحام تھا کتاباً نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور کبھی تمیز ابحام کو کسی نسبت سے دور کرتی ہے اور جو نسبت سے تمیز ابحام کو دور کرے وہ کبھی محول عن الفائل ہوتی ہے یعنی وہ فائل سے پھیری گئی ہے اصل میں یہ فائل تھی پھر پھیر کر تمیز بنا دیا گیا یا محول عن المفعول ہوتی ہے یعنی اصل میں یہ مفعول تھی پھر پھیر کر تمیز بنا دیا گیا یا محول عن المبتدہ ہوتی ہے یعنی اصل میں یہ کیا تھی مبتدہ تھی یہ اس کو پھیر کر تمیز بنا دیا گیا بات سمجھ میں آگئے تو یہ محول عن الفائل کا کیا مانا یہ اصل میں فائل تھی یا یوں کہو یہ فائل کے درجے میں ہے یہ اور جو محول عن المفعول ہے وہ کس کے درجے میں ہے مفعول کے درجے میں ہے اور جو محول عن المبتدہ ہے وہ کس کے درجے میں ہے مبتدہ کے درجے میں ہے دیکھو مثالوں سے وضاحت ہوگی تاب زیدن نفسن یہ تمیز ہے نسبت سے اور یہ محول عن الفائل ہے یہ محول عن الفائل کا کیا مانا یہ کس کے درجے میں ہے فائل کے درجے میں ہے لہذا فائل اس کو بنا دو تاب نفس زیدن تاب زیدن نفسن تھا نفسن کو اٹھا کر فائل بنا دو تاب نفس زیدن اچھا ہے کیا چیز اچھی ہے نفس زیدن زید کی ذات دیکھا یہ کس کے درجے میں ہے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جو تمیز محول عن الفائل ہو وہ کس کے درجے میں ہوتی ہے فائل لہذا اس کو فائل بنا دو تاب نفس زیدن زید کی ذات اچھی ہے دیکھو یہ فائل بنا دیا اور معنی ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک معنی بن گیا اسی طرح کبھی تمیز محول عن المفعول ہوتی ہے وہ مفعول کے درجے میں ہوتی ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا اور ہم نے بہا دیا زمین کو وَفَجَّرْنَا اور ہم نے بہا دیا فجر اجیر تفجیر کا معنی ہے بہا دینا جیسے پانی وغیرہ بہا دیا جاتا ہے وَفَجَّرْنَا اور ہم نے بہا دیا الْأَرْضَ زمین کو عیونن باعتبار چشموں کے اب یہ جو عیونن یہ نسبت سے تمیز ہے یہ جو فجرنہ کی نسبت ہو رہی ہے عرض کی طرف اس میں ابحام تھا ہم نے بہادیہ زمین کو ابحام تھا کہ کس اعتبار سے تو آگے عیونن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ چشموں کے اعتبار سے اور یہ محول عن المفعول ہے یعنی یہ مفعول کے درجے میں ہے تو اس کو لے جاؤ مفعول بنا دو وفجرنہ الارضہ پہلے مفعول کیا تھا الارضہ تھا اب کیا لے آؤ عیون کو لے آؤ وفجرنہ عیون الارضی اور ہم نے زمین کے چشموں کو بہا دیا دیکھو مانا ٹھیک ہو گیا یا نہیں تو یہ محول عن المفعول ہے اور کبھی یہ محول عن المبتدہ ہوتی ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں انا اکثر منکا مالن میں تم سے زیادہ ہوں مالن باعتبار مال کے انا اکثر منکا مالن میں تم سے زیادہ ہوں باعتبار مال کے یہ دیکھو میں تم سے زیادہ ہوں اس میں ابحام تھا کس چیز کے اعتبار سے زیادہ ہیں مالن نے آ کر کیا کر دیئے ابحام کو دور کر دی تو یہ نسبت سے تمیز ہے اور یہ محول عن المبتدہ ہے یعنی یہ مبتدہ کے درجے میں ہے لہٰذا انا اکثر مبتدہ کیا تھا انا اس کی جگہ مال کو لے آؤ وہ جو تمیز ہے اور انا کی طرف اضافت کر دو تو کیا بن جائے گا مالی انا تو ضمیر منفصل ہے نہ متقلم کی ہے اب متقلم والی ضمیر متصل لیاؤ مالی اکثر من مالکا میرا مال تمہارے مال سے زیادہ ہے مالی اکثر من مالکا دیکھو اب یہ مال کو مبتدہ بنا دیا معنی بہترین ہو گیا میرا مال تمہارے مال سے زیادہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو تمیز کبھی نسبت سے ہوتی ہے اور جو نسبت سے تمیز ہو کبھی یہ محول عن الفائل ہوتی ہے یہ فائل کے درجے میں ہے کبھی محول عن المفہول ہوتی ہے یا مفہول کے درجے میں ہے اور کبھی محول عن المبتدہ ہوتی ہے یا مبتدہ کے درجے میں ہے میں نے سب کی مثالیں ذکر کر دیں بات سمجھ میں آگئے اب یہاں بھی یہی بیان کریں گے کہتے ہیں نصبہ علا تمیزی کہ ان میں سے ہر ایک منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر دیکھو اوپر جو آیا تھا نا یختلف آخرہ اس معرب کا آخر بدلتا ہے یہ جو یختلف کی نسبت ہو رہی ہے آخر کی طرف اس میں ابحام تھا تو یہ لفظاں اور تقدیراں نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا تو یہ نسبت سے تمیز ہے اور نسبت سے تمیز جو ہے وہ دیاء تو محول عن الفائل ہوتی ہے یا محول عن المفعول ہوتی ہے یا محول عن المبتدہ یہ کونسی ہے تو آپ کو آگے بتلائیں گے کہ یہ محول عن الفائل ہے یہ محول عن الفائل ہے فائل کے درجے میں ہے این یختلف آخرہ فائل کون بن رہا ہے ذرا جملے پر نظر رکھو این یختلف آخرہ یہ آخرہ فائل ہے اختلفہ کا فائل مرفوح ہوتا ہے آخر بدلتا ہے اس معرب کا تو اب یہ جو لفظاں اور تقدیراں ہے یہ محول عن الفائل ہے تو لہٰذا اس فائل کی جگہ اس کو لے جاؤ عبارت کیا بن جائے گی این یختلف لفظ آخرہ لفظ آخرہ اور این یختلف تقدیر آخرہ عبارت سمجھ میں آگئی کہ اس معرب کے آخر کا لفظ بدلے گا یا اس کی تقدیر بدلے گی عبارت سمجھ میں آگئی دیکھئے کہتے ہیں این یختلف لفظ آخرہ او تقدیرہ یعنی اس کے آخر کا لفظ بدلے گا یا اس کے آخر کی تقدیر بدلے گی تقدیرہ کی جو ہا زمیر ہے نا یہ آخری ہی کی طرف راجے ہے جو ابھی اس کے ساتھ گزرا تقدیرہ اے تقدیر آخری ہی بھئی او علی المصدریتی یہ دوسری ترقیب بتلا رہے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہی جگہ کئی کئی ترقیبیں ہو سکتی ہیں ایک ترقیب بتلا دی کہ لفظا اور تقدیرا یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر اور یہ نسبت سے تمیز ہے اور یہ محول عن الفاعل ہے یہ تمیز بھئی اب دوسری ترقیب بتلا رہے ہیں کہ لفظا یا تقدیرا یہ منصوب ہے مصدر ہونے کی بنا پر کس بنا پر مصدر ہونے کی بنا پر یعنی مفول مطلق ہیں یہ مفول مطلق ہیں مفول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو ذرب تو ذربن یہ ذربن مفول مطلق ہے جو ماقبل میں فیل ذرب تو آیا اس کے معنی میں ہے تو یہ مفول مطلق ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے مفول مطلق کیسے بنیں گے پیچھے تو لفظ یا تقدیر کی بات نہیں آئی پیچھے تو اختلاف کی بات آئی تھی تو یہاں تو لفظاں اور تقدیراں ہے مفول مطلق تو ماقبل فیل کے معنی میں ہوتا ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ دونوں سے پہلے اختلاف کا لفظ مضاف محضوف نکال لو ایختلف اختلاف لفظ او اختلاف تقدیر کہ اس کا آخر بدلتا ہے لفظی اختلاف کے ساتھ یا تقدیری اختلاف کے ساتھ کہتے ہیں او علی المستریتی یا یہ منصوب ہے مستر ہونے کی بنا پر ایختلف اختلاف لفظ او تقدیر یعنی مختلف ہوتا ہے اس کا آخر اختلاف لفظی کے ساتھ یا اختلاف تقدیری کے ساتھ اب اختلاف لفظی اور تقدیری کی صورتیں بتلائیں گے توجہ ہے کہتے ہیں اور اختلاف جو لفظوں کے اعتبار سے ہو کما فی قولی کا جیسے کہ آپ کے اس قول میں ہے دیکھو اس میں زید کا آخر لفظن تلفز کے اعتبار سے بدل رہا ہے اور اختلاف جو ہے تقدیرا جو ہے کما فی قولی کا جیسے کہ آپ کے اس قول میں ہے فتن جوان کو کہتے ہیں میرے پاس ایک جوان آیا میں ایک جوان کے پاس سے گزرا یہ فتن سولہ قسموں میں سے کونسی قسم ہے یہ اس میں مقصور ہے اس میں مقصور ہے اس میں مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علف مقصورہ آئے توجہ ہے اور علف مقصورہ یہاں تقدیرا موجود ہے اجتماع ساکنین سے گر گیا اصل میں یہ کیا تھا جانی فاتیون یا تھی اور یا متحرک اور ما قبل فتحہ تو اس یا کو کسے بدل دیا علف سے تو کیا بن گیا فتان تنوین والا نون بھی ہے آخر میں تو جانی فتان پھر اجتماع ساکنین آیا علف اور نون دونوں ساکن ہیں تو اور جب اجتماع ساکنین علی غیری حدی ہی آئے تو اول اگر مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو اول حرف مدہ تھا علف اس کو گرا دیا کیا بن گیا فتان جانی فتان تو یہ اعراب تقدیری ہے تو کہتے ہیں جانی فتان ورائیتو فتان ومررتو بھی فتان دیکھو ان تینوں کے اندر تلفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تینوں جگہ ہے فتان فتان لفظاں تبدیلی نہیں لیکن تقدیراں تبدیلی ہے تو کیا کہیں گے کہ اس کا آخر بدل رہا ہے تقدیراں بدل رہا ہے یعنی فرض کر لو بدل رہا ہے تو کہتے ہیں کیونکہ اس کی اصل جو ہے ان کی اصل یہ تھی جانی فتان یہ اصل میں کیا تھا اور پھر کیا کیا ابھی بتایا یا متحرک ما قبل فتحہ یا کو کس سے بدلا علف سے اور پھر علف اجتماعی ساکنین سے گر گیا تو کیا بن گیا فتان حالت نسبی میں لے آؤ رائیتو فتان یہ فتان اصل میں کیا تھا فتا یان تھا رائیتو نسب دیتا ہے نا رائیتو فتا یان پھر وہی ذابطہ یا متحرک ما قبل تا پر فتحہ تو یا کو کس سے بدلا علف سے تو اجتماعی ساکنین آیا علف کے اندر اور نون تنوین کے اندر تو علف گر گیا کہہ رہے گیا فتان توجہ ہے اور تیسری صورت ہے مرر تو بھی فتان یہ جو بھی فتان ہے یہ کیا تھا بی فتان وہی ذابطہ یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا بی فتان آخر میں نون تنوین بھی ہے تو پھر اجتماعی ساکنین سے علف گر گیا تو کیا رہ گیا بی فتان تو دیکھو تقدیراً تبدیلی آ رہی ہے یہاں پر تقدیراً بدل رہے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّا أَصْلَهُ فَتَيُنْ وَفَتَيَنْ وَبِفَتَيْنْ اس کی اصل یہ تھی اِنْ قَلَبَتِلْ يَا أُعْلِفًا یا کس سے بدل گئی علف سے فَصَارَ الْعْرَابُ تَقْدِیْرِيًّا تو اعراب تقدیری ہوا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَلْإِخْتِلَافُ اللَّفْزِيُّ وَالْتَقْدِیْرِيُّ اَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً اَوْحُكْمًا کَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ اور اختلافِ لَفْزِي اور تقدیری ادھر دیکھئے معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہو اور وہ اختلاف کبھی لفظی ہوگا کبھی تقدیری ہوگا آپ کو بتائیں گے چاہے اختلافِ لفظی ہو چاہے اختلافِ تقدیری ہو دونوں کے اندر دونوں جو ہیں حقیقتن بھی ہو سکتے ہیں اور حکمن بھی دونوں عام ہیں حقیقتن بھی ہو سکتے ہیں اور حکمن بھی ہو سکتے ہیں چاہے اعرابِ لفظی ہو چاہے اعرابِ تقدیری ہو آپ آگے اس کی مثالیں بھی پیش کریں گے ادھر دیکھئے اعراب لفظن ہوگا اور حقیقتن بدل رہا ہوگا اعراب لفظن ہوگا اور حکمن بدل رہا ہوگا حکمن اور پھر کبھی اعراب تقدیراً ہوگا اور حقیقتن بدل رہا ہوگا اور کبھی اعراب تقدیراً ہوگا اور حکمن بدل رہا ہوگا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَلِ اَخْتِلَافُ الْلَفْزِيُ وَالتَّقْدِيرِيُ اَعَمُ مِنْ اَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً اَوْ حُکْمَن اور اختلاف اللفظی اور تقدیری وہ عام ہے اس سے کہ وہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو کما اشرنا الیہی جیسے کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا پیچھے ذکر کیا تھا پیچھے حقیقتاً اور حکمن کو انہوں نے ذکر کیا تھا اسی میں اشارہ ہو گیا تھا لِاللَّا يَنْتَقِزَ تاکہ یہ معارب کا حکم جو ہے یہ ٹوٹ نہ جائے بِمِثْ لِقَوْلِنَا ہمارے اس جیسے قول سے رَأَيْتُ أَحْمَدَا وَمَرَرْتُ بِأَحْمَدَا رَأَيْتُ أَحْمَدَا اس میں بھی دال پر فتحہ اور مَرَرْتُ بِأَحْمَدَا اس میں بھی دال پر فتحہ تو آپ تو کہیں گے اس کا تو آخر بدل ہی نہیں رہا یہ تو معارب سے نکل گیا تو جواب یہ کہ یہ حکمن بدل رہا ہے وَقَوْلِنَا اور ہمارے اس جیسے قول کے دریئے رَأَيْتُ مُسْلِمَيْنِي وَمَرَرْتُ بِأَحْمَسْلِمَيْنِي مُسَنَّنْ أَوْ مَجْمُوعًا اس حال میں کہ یہ تسنیہ یا جمع ہے دونوں بنا سکتے ہو پہلے دونوں کو تسنیہ پڑھو رَأَيْتُ مُسْلِمَيْنِ وَمَرَرْتُ بِأَحْمَسْلِمَيْنِ یا جونوں میں جمع پڑھو رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ وَمَرَرْتُ بِأَحْمُسْلِمِيْنَ تو اس میں بھی دونوں جگہ اعراب نہیں بدل رہا توجہ ہے تو اس میں بھی ہم کیا کہیں گے اعراب حکمن بدل رہا ہے بھئی میں نے بتایا تھا حکمن اعراب بدلنے کا کیا معنی دلالت مقصودی بدل رہی ہو رَأَيْتُ مُسْلِمَيْنِ اس میں جو یا آئی وہ کس پر دلالت کر رہی ہے نصب پر اور مرر تو بھی مسلمینہ میں جو یا آئی وہ کس پر دلالت کر رہی ہے جار یعنی مضافلے ہونے پر اسی طرح جمع میں بھی ہے فَإِنَّهُ قَدْ اِخْتَلَفَ الْعَوَامِلُ فِيهِ وَلَخْتِلَفَ فِي آخِرِ اَحْمَدَ حَقِيقَةً بَلْحُكْمَن اس لیے کیونکہ ان کے اندر عوامل بدل رہے ہیں وَلَخْتِلَفَ فِي آخِرِ اَحْمَدَ لیکن احمد کے آخر میں کوئی اختلاف نہیں آیا حقیقتاً حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں آیا بلحکمن بلکہ حکمن اختلاف آیا ہے فَإِنَّ فَتْحَتَ اَحْمَدَ بَعْدَ نَاصِبِ عَلَامَةٌ نَصْبِ اس لیے کیونکہ احمد کا جو فتحہ ہے ناصب یعنی وہ عامل جو نصب دینے والا ہے اس کے بعد جو احمد کا فتحہ آیا وہ فتحہ جو ہے علامت النصب وہ نصب کی علامت ہے وَبَعْدَ الْجَارِ عَلَامَةُ الْجَرِّ اور حرف جر کے بعد جو فتحہ آیا وہ جر کی علامت ہے وَقَذَ الْحَالُ فِي الْتَسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ اور اسی طرح حالت ہے تسنیہ اور جمع میں بھی وہ جو رأی تو مسلمائی نہیں اور مرر تو بھی مسلمائی نہیں اس تسنیہ اور جمع میں بھی حکمن اعراب بدل رہا ہے ایک صورت میں یہ علامت ہے نصب کی اور دوسری صورت میں یہ علامت ہے جر کی تو حکمن اعراب بدل رہا ہے فَآخِرُ الْمُعْرَبِ فِي هَذِهِ الصُورِ تو معرب کا آخر جو ہے تو معرب کا آخر جو ہے ان صورتوں میں وہ عوامل کی بدلنے سے بدل رہا ہے حکمن لا حقیقتان حکمن بدل رہا ہے حقیقتان نہیں بدل رہا فَإِن قُلْتَ یہاں سے اب ایک اعتراض ذکر کریں گے اور پھر اس کا جواب بھی دیں گے اعتراض یہ بھائیدر دیکھئے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو معرب کا حکم بیان کیا کہ معرب کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے یہ حکم جامع نہیں ہے معرب کے تمام افراد کو شامل نہیں ہے یہ حکم معرب کے تمام افراد کو شامل نہیں مثلا دیکھو زید ایک لفظ تھا اور یہ یعنی ترکیب میں واقع نہیں تھا میں اس کو ترکیب میں لے آیا اور میں نے کہا زاربہ زیدون زاربہ جی مجھے بتائیے یہاں عوامل بدلے ہیں یا ایک ہی عامل بھی آیا ہے ایک ہی عامل آیا ہے ایک ہی عامل داخل ہوا ہے اور نیز زیدون کے آخر میں کیا آیا رفع رفع ہی آیا ہے یا پہلے کچھ اور بھی تھا یہاں رفع ہی آیا ہے تو دیکھو معرب کا آخر بدلہ نہیں معرب کا آخر عامل بھی نہیں بدلہ اور معرب کا آخر بھی نہیں بدلہ آپ نے کیا کہا تھا معرب کا آخر بدلتا ہے عامل کے بدلنے سے یہاں تو عامل کا دخول ہوا ہے ابھی بدلہ نہیں دوسرا کوئی عامل آئے گا تو ہم کہیں گے کہ عامل بدل گیا تو عامل کا دخول ہوا ہے اس لفظ زید پر اور لفظ زید پر اعراب بدلہ نہیں ہے لفظ زید پر اعراب کا خدوس ہوا ہے یعنی اعراب اس کے اوپر آ گئے ہیں بدلنا تو کس کو کہتے ہیں پہلے ایک اعراب ہو پھر دوسرا آ جائے یہاں تو پہلی دفعی ایک اعراب آیا ہے تو اس کو حدوس اعراب کہتے ہیں حدوس کا معنی ہو نہ ہو نہ ایک اعراب اس کے اوپر ہو گیا کونسا اعراب رفے والا تو یہاں حدوس اعراب ہے اختلاف اعراب نہیں اور نیز یہاں دخول عامل ہے اختلاف عامل نہیں تو یہ زید اس پر تو مورب کا یہ حکم صادق نہیں آرہا اس پر تو مورب کا یہ حکم آپ نے مورب کا حکمہ میں کیا بتایا کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے تو یہ جو ضربہ زید میں نے کہا اس میں یہ والا حکم نہیں پایا جا رہا اس میں یہ والا حکم نہیں پایا جا رہا یہاں تو اختلاف عوامل بھی نہیں ہے اور اختلاف اختلاف آخر بھی نہیں ہے بلکہ یہاں دخول عامل ہے اور حدوس اعراب ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس کا جواب دیں گے تو جواب دیں گے کہ ہمیں آپ کا اعتراض تسلیم ہے یہ جو ضربہ زیدن ہے اس میں نہ اختلاف عوامل ہے اور نہ اختلاف آخر ہے لیکن یہ مورب کا دوسرا حکم ہے ہم نے دوسرا حکم بیان کیا یعنی گویا مورب کے دو حکم ہو گئے ایک حکم کیا کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے دوسرا حکم کیا کہ عامل کے اس پر داخل ہونے سے اس پر اعراب کا حدوس ہو جاتا ہے ایک حکم کیا کہ مورب کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے یہ الگ حکم ہے اور مورب پر اعراب کا حدوس ہوتا ہے عامل کے داخل ہونے سے یہ الگ حکم ہے تو یہ دونوں الگ الگ حکم ہیں تو ایک حکم کے ہوتے ہوئے اگر دوسرا نہ پایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی تو یہاں پر ضربہ زیدن کے اندر اگر دوسرا حکم تو موجود ہے اور اختلاف آخر والا حکم موجود نہیں ہے اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی بس اتنا ہم کہیں گے یہ دونوں الگ الگ حکم ہیں بھئی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو اختلاف آخر والا حکم بیان کیا تھا وہ حکم وہ خاصہ شاملہ نہیں ہے مورب کے تمام افراد میں پایا جائے ایسا نہیں ہے دیکھو ضربہ زیدن میں یہ والا حکم نہیں پایا جا رہا تو یہ معلوم ہے یہ خاصہ شاملہ نہیں ہے غیر شاملہ ہے بعض میں پایا جائے گا اور بعض میں نہیں پایا جائے گا بات سمجھ میں آگے کہتے ہیں فَإِنْ قُلْتَا اگر آپ یہ کہیں لَا يَتَحَقَّقُ الْإِخْتِلَافُ لَا فِي آخرِ الْمُعْرَبِ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ کہ اختلاف نہیں پایا جاتا نہ تو معرب کے آخر میں اور نہ ہی عوامل میں اذا رُکِ بَبَعْزُ الْأَسْمَاءِ الْمَعْدُودَةِ غیر المشابہتی لِمَبْنِي الْأَسْلِ مَعَا عَامِلِهِ ابْتِدَاءً جب جوڑا جائے بعض اسماء معدودہ کو وہ اسماء معدودہ غیر المشابہتی لِمَبْنِي الْأَسْلِ جو مبنی الْأَسْلِ کے مشابہ نہ ہوں وہ والے اسماء معدودہ میں سے اگر کسی کو جوڑا جائے مَعَا عَامِلِهِ اپنے عامل کے ساتھ ابتداء شروع سے ہی تو اس کے اندر نہ تو معرب کا آخر بدل رہا ہے اور نہ اس کے اندر عامل بدل رہا ہے اِذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اختلافُ الْأَعْرَابِ اس لیے کیونکہ اس کے اوپر تو اعراب کا مختلف ہونا مرتب نہیں ہو رہا بل ہُنَاکَ حُدُوثُ الْأَعْرَابِ بِدُخُولِ الْعَامِلِ بلکہ یہاں تو حدوثِ اعراب ہے عامل کے داخل ہونے کی وجہ سے تو نہ اختلافِ عامل اور نہ اختلافِ اعراب بلکہ حدوثِ اعراب ہے کس کی وجہ سے دخولِ عامل کی وجہ سے قُلْتُ ہم کہتے ہیں هَذَا حُکْمٌ آخرُ مِنْ اَحْكَامِ الْمُعْرَبِ یہ معرب کے احکام میں سے دوسرا حکم ہے یہ کوئی یہ اور حکم ہے یہ معرب کے احکام میں سے اور حکم ہے وَلِ اختلافُ حُکْمٌ آخرُ اور اختلاف جو ہے وہ دوسرا حکم ہے فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ أَحَدُ الْحُکْمَنِ فِي الْآخرِ لَا فَصَادَ فِيهِ اگر دو حکموں میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے میں داخل نہیں ہوتا تو اس میں کوئی فساد نہیں کوئی خرابی نہیں یعنی اگر حکموں میں سے ایک جو حکم جو ہے وہ دوسرے حکم میں داخل نہیں ہوتا یعنی دونوں اکٹھے نہیں پائے جاتے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک وقت میں ایک حکم ہے دوسرا نہیں ہے دوسرے کے وقت میں ایک حکم ہے پہلا نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے احکام کے اندر کبھی ایک حکم ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا کبھی دونوں حکم پہ جاتے ہیں یہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے آپ کہ ایک حکم کے ہوتے ہوئے دوسرا حکم نہیں ہے جس وقت اختلاف عوامل ہے اور اختلاف آخر ہے اس وقت حدو سے عراب نہیں توجہ ہے یا یوں کہیں جس وقت اختلاف عراب ہے اس وقت حدو سے عراب نہیں اور جس وقت حدو سے عراب ہوتا ہے اس وقت اختلاف عراب نہیں ہوتا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ ایک حکم کے ہوتے ہوئے دوسرا حکم موجود نہ ہو تو کہتے ہیں فَلَا وَلَمْ يَدْخُلْ آَحَدُ الْحُكْمَنِ فِي الْآخَرِ اگر دو حکموں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ داخل نہ ہو دوسرے حکم میں تو لا فساد فیہی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی فساد نہیں ہے ایک حکم داخل نہ ہو دوسرے حکم میں کیا معنی؟ یعنی ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا بھی ہو جائے ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا بھی ہو جائے تو ہم کہیں گے ایک حکم دوسرے میں داخل ہو رہا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا نہیں ہے تو اس میں کوئی فساد نہیں فَإِنَّ لِلْمُعْرَبِ اَحْكَامًا كَسِيرَةً لَمْ تُذْكَرْهَا هُنَا اس لئے کیونکہ معرب کے بہت سے ایسے احکام ہیں جو یہاں پر ذکر نہیں کیے گئے فَلْيَقُنْ حَازَ الْحُكْمُ اَعْزَمْ مِنْ حَازَ الْقَبِيلِ تو یہ حکم جو ہے یہ بھی اسی قبیل سے ہو جائے گا یعنی جن کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا یہ حدوثِ اعراب والا حکم یہاں ذکر نہیں کیا گیا تو یہ بھی اسی قبیل سے ہو جائے گا جن کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا غَایَتُ الْعَمْرِ غَایَتِ عَمْرِ یہ ہے انتہائی بات یہ ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اَنَّ حَازَ الْحُكْمَ لَا يَكُونُ مِنْ خَوَاسِهِ شَامِلَتِ کہ یہ والا جو حکم ہے معرب کا یہ جو اختلافِ آخر والا یہ خواسہِ شاملہ میں سے نہیں ہے یہ خواسہ ہے یہ ہر معرب میں اس کا پایا جانا ہر معرب میں اس کا پایا جانا ضروری نہیں ہے کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام